آپ نے دیکھیں تحریک انصاف حکومت کے دور میں شہری بجلی گیس اور پیٹرولی مصنوات کی قیمتوں کے بوجھ تلے دب گئے بجلی نو روپے بیس پیسے گیس کنیس تین روپے چونتیس فیصد اور پیٹرولی مصنوات چوبن روپے باسٹ پیسے فی لیٹر تک مہنگی کی گئیں اس پر بات کریں گے اسلام آباد سے ڈان نیس کے نمائنے تاہر شیرانی سے تاہر بتائیے گا کیا سطح حال رہیز دور حکومت کی تحریک انصاف حکومت کے دور میں بجلی اور گیس سارفین پر ایک ہزار ارب روپے سے زائد پائزہ کی بوجھ ڈالا گیا جبکہ سارفین کو بجلی کی مہانہ ایجسمنٹ کا بود اس کے علاوہ برداشت کرنا پڑا پی ٹی آئی دور میں آٹھ بار بنیادی ٹیرف اور سیمائی ایجسمنٹ کی مدد بجلی نو روپے بیس پیسے فی لیٹر مہنگی کی گئی پی ٹی آئی دور میں پہلی بار یکم جنوری دوہزار انیس کو بجلی ایک روپے ستائیس پیسے دوسری بار یکم جولائی دوہزار انیس کو ایک روپے انچاس پیسے سیسری بار تریپن پیسے چوتھی بار تیس پیسے پانچ بار چھتیس پیسے چھتی بار ایک روپے پیچانوے پیسے ساتھیں بار ایک روپے بہتر پیسے اور آخری بار نومبر دوہزاری کس میں بجلی ایک روپے اٹھ سٹھ پیسے تک فی اونٹ مہنگی کی گئی تحریک انصاف حکومت کے دور میں گیس کے نرخوں میں تین سو چونتیس فیسر تک کا اضافہ کیا گیا جبکہ پیٹول مصنوعات چون روپے باسٹھ پیسے فی لیٹر تک مہنگی کی گئی اگست دوہزار اٹھارہ میں پیٹول کی فی لیٹر قیمت پچانوے روپے چوبیس پیسی تھی جو بڑھ کر ایک سو انچاس روپے چھانسی پیسے فی لیٹر کر دی گئی اسی طرح ہائی سپی ڈیزل کی قیمت اکتیس روپے اکیس پیسے اضافہ سے اکتیس روپے چورانوے پیسے سے بڑھ کر ایک سو چوالیس روپے پندرہ پیسے میٹی کی تیل کی قیمت اکتالیس روپے ساکھ پیسے اضافہ سے تریانسی روپے چھانوے پیسے سے بڑھ کر ایک سو پچیس روپے چھپن پیسے جبکہ لائٹ ڈیزل آئیل کی قیمت پی ٹی آئی دور میں 42 روپے 94 پیسے اضافے سے 75 روپے 37 پیسے سے بڑھ کر 14 روپے 31 پیسے فی لیٹر ہو گئے تاہی شرانی بہت شکریہ